جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2018 میں آئی ایک کیانیبل ہورر فلم ڈاچرا کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی سچی گھٹنا پہ ادھاری تھا جو کی کافی ہوریفائنگ ہے تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کی ایک بوری کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا وہ اس انسان جگہ پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ گڑھا کھو دینے لگتا ہے وہیں پہ کچھ عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں جنہوں نے برکھے پہنے تھے اس کے بعد وہ بورے کو کھولتا ہے جس کے اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے جو کی بیہوشی کے حالت میں تھا وہ اس کا سر نکال کے پتھر پہ رکھتا ہے مانو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے والا ہو تب ہی وہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس بچے کی آہو کو چیک کرنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک بلیک سپوٹ ہے جسے دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس بچے کے پاس چاہ بھی ہے اور یہ کہہ کے وہ اس اگلا کاٹ دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے دوستہ وہ لوگ وہاں پہ کچھ بلیک ماجیک ریچول کر رہے تھے اور اس بچے کی بھلی وہاں پہ چڑھائی گئی تھی پھر ہمیں یاسمن والد اور بلال دکھائے جاتے ہیں جو کہ یہ جنرلزم کے سٹوڈنٹ تھے وہ لائبریڈی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ تینوں کافی اچھے دوست تھے ان کا پروفیسر ان سے کہتا ہے کہ وہ انہیں ایک پروجیکٹ دے رہا ہے جس میں انہیں ایک انویسٹیگیشن ویڈیو بنانی ہے اور جس کی ویڈیو اسے پسند آئے کہ اسے زیادہ مارکس ملیں گے وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ گھسے پیٹر ٹاپک چوز نہ کریں وہ کچھ الگ ٹاپک چوز کریں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہو کچھ دیر بعد وہ تینوں کینٹین میں جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں پروجیکٹ بنائیں گے والد ان سے کہتا ہے کہ اس کی ماں کی دوست کی بیٹی ایک منٹل ازائلم میں کام کرتی ہے وہاں پہ ایک عورت ہے جس کا نام مونگیا ہے اور وہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں ملی تھی وہ بیس سال پہلے سڑک پہ بہت بری حالت میں ملی تھی اور اس نے اپنے شریر پہ کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا تھا اس حالت میں دیکھ کے سبی لوگ اسے حیران ہو گئے تھے اور اسے ہسپیٹل میں جا کے اس کا علاج کرایا گیا اس عورت کے پاس انہیں کوئی بھی آئیڈی نہیں ملی تھی اس لئے ہسپیٹل والوں نے اس کا نام مونگیا رکھ دیا ہسپیٹل میں رہنے کی وجہ سے مونگیا کی فیزیکل حالت ٹھیک ہو گئی تھی لیکن وہ منٹلی عل ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پھاگلوں کی طرح برطاف کرتی ہے وہاں کے لوگ اکثر مونگیا کو ایک چڑیل بلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی ہے یاسمین اور بلال جب یہ کہانی سنتے ہیں تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر پروجیکٹ نہیں بنا سکتے لیکن والد ان سے کہتا ہے کہ اس سے زیادہ انٹریسٹنگ ٹاپک ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے ہسپیٹل میں جان پہچان ہے تو وہ آرام سے اس پروجیکٹ کو شوٹ کر سکتے ہیں اس کی بات سن کے یاسمین اور بلال مان جاتے ہیں گھر جا کے یاسمین جب نہا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے باتھروم سے کچھ آواز آتی ہے جب وہ اپنے پردے کے پیشے دیکھتی ہے تو وہ بلیک کپڑے میں ایک عورت کو وہاں پہ پاتی ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈڑ جاتی ہے اور تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک سپنا تھا اس کے آواز سن کے اس کے دادا اس کے روم میں آتے ہیں اور اسے سمحالتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ نظانے یہ سپنے اسے ہمیشہ کیوں آتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی یاسمن کو یہ سپنے آیا کرتے تھے یاسمن اپنے دادا بشیر سے مافی مانگتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں پرشان ہونا پڑتا ہے لیکن تب ہی بشیر کی آنکھیں کالی ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیسٹ ہو گیا ہے وہ ترنت یاسمن کی طرف مڑتا ہے اور اس کی انگلیاں کاٹ کے کھانے لگتا ہے پر دوستو یہ بھی یاسمن کا ایک سپنا تھا جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے اگلے دن یاسمن والد اور بلال اس منٹل ہسپیٹل میں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں وہاں جا کے وہ سب سے بہرے ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یاسمن مونگیا کے بارے میں کچھ پوچھتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ اس نام کی یہاں پہ کوئی بھی پیشنٹ موجود نہیں ہے یاسمن اس سے کہتی ہے کہ انہیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ یہی پر ہے لیکن ڈاکٹر ان کی بات نہیں سنتا اور ان لوگوں کو وہاں سے باہر بھگا دیتا ہے والد کی وہاں پہ جان پہچان ہوتی ہے اسی لئے وہ ایک نرس کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے وہ نرس اس سے کہتی ہے کہ وہ گارڈ سے مل لے اور وہ اسے اس پیشنٹ سے ملوا دے گا جب وہ گارڈ کے پاس جاتے ہیں تو گارڈ ان سے کہتا ہے کہ وہ انہیں اس پیشنٹ سے ملوا دے گا لیند بدلے میں انہوں اس کو کچھ پیسے دینے ہوں گے گارڈ ان سے کہتا ہے کہ وہ رات کو ہی انہیں انٹری الاؤ کر سکتا ہے اسی لئے وہ تینوں لائبریری میں جاتے ہیں اور مونگیا کے بارے میں سرچ کرنے لگتے ہیں یاسمن جب لائبریری میں بکس لینے جاتی ہے تو اسے ایک عورت کی آتما دکھائی دیتی ہے جو اس کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور ریکس کے بیچ جا کے چھپ جاتی ہے ابھی پیچھے سے ایک ڈیمونک ہاتھ آتا ہے جو اس کا مو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ زور سے چلانے لگتی ہے اور بلال وہاں پہ آ کے اسے سمحالتا ہے رات کو تینوں ہسپیٹل میں جاتے ہیں جہاں انہیں انٹری مل جاتی ہے اور نرس انہیں بیسمنٹ میں لے جاتی ہے کیونکہ مونگیا کو انہوں نے وہی پہ رکھا ہوا تھا یاسمن اور بلال مونگیا سے ملنے جاتے ہیں اور والد باہر ہی رکھنے کا تیہ کرتا ہے یاسمن مونگیا کو ایک میپ دکھاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ 20 سال پہلے وہ ہسپیٹل والوں کو کہاں پر ملی تھی تبھی مونگیا یاسمن کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے اور اسے خورچنے لگتی ہے اور وہ اسے کانوں میں کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کون ہے یہ دیکھ کے والد اندر آتا ہے اور وہ مونگیا ہو کے کر کے یاسمن کو چھڑا کے وہاں سے لے جاتا ہے وہ دونوں یاسمن کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں جہاں یاسمن اپنے گرانٹ فادر کو اس کے ہاتھ میں لگی خروچ کو دکھاتی ہے تو وہ اس کی مرہم پٹی کرنے لگتے ہیں بشیر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے یہ چھوٹ کیسے لگی تو وہ اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ والد کی بلی نے اسے خروچ مار دی ہے تبھی والد اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے اور اسے ماب دے کے بلال کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے بشیر یاسمن سے کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ تاندرک کے پاس چلیں تو یاسمن اس سے کہتی ہے کہ اسے ان سب میں وشواش نہیں ہے اگلی صبح جب یاسمن اٹھتی ہے تو وہ ماب کو چیک کرنے لگتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ماب یوں لوکیشن مارگڈ ہے جو وہ مونگیا سے پوچھنے گئی تھی اسے لگتا ہے کہ یہ مونگیا نے مارگ کری ہوگی اور وہ خوش ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد بشیر یاسمن کو ایک شیخ کے پاس لے جاتا ہے شیخ یاسمن سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پریے کرتی ہے تو یاسمن اس سے کہتی ہے کہ انہیں ان سب میں وشواش نہیں ہے وہ اپنے دادا کو ڈاٹتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ اسے کس جگہ لے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد شیخ بشیر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے یاسمن کو سچ بتا دیا ہے تو بشیر اس سے کہتا ہے کہ ابھی تک اس نے اسے سچ نہیں بتایا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسے بتا سکے اب دوستو یہ کیا سچ تھا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا جاشمین جا کے اپنے دوستوں کو اس مارک لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ سبھی وہاں پہ جانے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں بیلال کی طویعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ گاڑی رکوا کے وامٹ کرنے لگتا ہے سبھی ان کے پاس ایک لوکل آدمی آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں وہ لوگ اسے اپنی لوکیشن کے بارے میں نہیں بتاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ بس یہی تھوڑی دور پہ جا رہے ہیں اسی لئے وہ آدمی ان کے پاس نہیں رکھتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ لوگ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک بڑھا آدمی نظر آتا ہے وہ ان کے پاس جا کے اس گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن وہ آدمی ان کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ابھی والد کو جنگل کی اور ایک راستہ دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے ارہمی سے مار کے کھا رہی تھی جب وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو لڑکی پیچھے مڑ کے دیکھ کے انہیں ہستی ہے اور اس کے بعد وہ ترنت وہاں سے بھاگ نکلتی ہے وہ تیروں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے سامنے وہ ایک پرانے گاؤں کو پاتے ہیں جو کی کافی کریپی تھا وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر گھر کے باہر میٹ لٹکا ہوا ہے اور تمہیں وہاں پہ وہ آدمی آتا ہے جو کی انہیں راستے میں ملا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ اس کا نام سویر ہے اور انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ یہاں پہ آئی گئے ہیں تو وہ رات کا ڈینر اس کے گھر پہ کر کے ہی جائیں یہاں بشیر یاسمن کے کمرے میں جاتا ہے اور کچھ سرچ کرنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک نیوز پیپر ہی کٹنگ دکھتی ہے جس میں مونگیا کے بارے میں لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر بشیر کافی ڈر جاتا ہے اور یاسمن کو ترنت کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاسمن جس گاؤں میں تھی وہاں پر نیٹورک نہیں آتے تھے جس کی وجہ سے اس کا کال کنیکٹ نہیں ہو پاتا یہاں رات کو تینوں اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ڈینر کرتے ہیں جہاں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ گاؤں کے لوگ ماس کو بہت ہی بے رہمی سے کھا رہے ہیں تب ہی وہاں پہ وہی لڑکی آتی ہے جو کی انہیں جنگل میں ملی تھی اسے دیکھ کر اور میٹ کے کچھ تکڑے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور وہ لڑکی ان میٹ کے تکڑوں کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یاسمن سبیر سے پوچھتی ہے کہ آخرین لڑکی کون ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے بھائی کی بیٹی ہے اور اس کے بھائی کی حالی میں موت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ آنات ہو چکی ہے اور تب سے ہی یہ پاگل ہو گئی ہے اور جنگل میں در بدر بھٹکتی رہتی ہے پھر وہ انہیں وہ میٹ سرف کرتے ہیں جسے والد بہت ہی آرام سے کھاتا ہے پر یاسمن اور بلال کو اس کا ٹیج بہت ہی عجیب لگتا ہے جس سے وہ اسے نگل نہیں پاتے کھانا کھانے کے بعد وہ سب ہی وہاں سے نگلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یاسمن والد سے کہتی ہے کہ وہ اس کی کار ڈرائیو کرے کیونکہ بلال کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی والد اس سے کہتا ہے کہ رات کو اس کو کم دیکھتا ہے اور اسے گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں سبیر انہیں ایک پرانے گھر میں لے کے جاتا ہے جو کی کافی دنوں سے بند تھا اور ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آرام کریں رات کو یاسمن جب واشروم کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو اسے اس لڑکی ربیہ کی ہسنے کی آواز آتی ہے جب وہ اس کی آوازہ پیچھے کرتے ہوئے باہر جاتی ہے تو اپنے سامنے وہ کچھ عورتوں کو دیکھتی ہے جو کی کالی کپڑے میں کھڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر یاسمن کافی ڈڑ جاتی ہے اور والد اور بلال کو اس بارے میں بتاتی ہے جب وہ دنوں وہاں پر آگر چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اگلی صبح ہوتے ہی وہ سبیر کو بھیجتے ہیں ان کی کار کو دیکھنے جانے کے لیے اور والد دلال کی کیمرہ کی ویڈیو ریکارڈنگ چیک کرتا ہے اس ریکارڈنگ میں وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ تینوں سو رہے تھے تو ان کا کیمرہ کسی نے اٹھا لیا تھا اور اس نے سوتے ہوئے ان تینوں کی ریکارڈنگ کری ہے اور بلال کے موں پہ چاکو بھی رکھا تھا جو کہ کافی خطرناک تھا والیے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور وہ ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست یہ دیکھ کے ڈریں بلال وہاں پہ آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے کیمرہ سے گلتی سے ایک ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ادھر بسیر یاسمن کا فون ٹرائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا فون نہیں لگتا اسی لئے وہ اس کے پیچھے وہاں تک جانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ سٹیشن پہ جاتا ہے تو وہاں پہ کالے کپڑے میں اسے ایک عورت نظر آتی ہے جسے دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہیں پہ پریے کرنے لگتا ہے اس کی پریئر سن کے وہ عورت ترنت وہاں سے گائب ہو جاتی ہے ادھر یاسمن جب گاؤں میں ہوتی ہے تو اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کی پریگنٹ تھی وہ لڑکی یاسمن کے پاس آکے اس سے کہتی ہے کہ وہ جلد سے زد یہاں سے بھاگ جائے لیکن تب ہی سبیر وہاں پہ آتا ہے اور اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے وہ یاسمن سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی پاگل ہے اور اس نے جو بھی کہا ہے وہ اس پہ وشواس نہ کرے یاسمن جب اپنے روم میں واپس آتی ہے تو وہ والد کو اس بارے میں بتاتی ہے تو والد اس بات کو ہسی میں اڑا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ان کی باتوں کو سیریسلی نہ لے ایتھر بلال جو اپنی کار کے پاس جاتا ہے اسے لینے کے لیے تو سبیر کو وہاں پہ دیکھتا ہے جو کی ایک آدمی سے ایک بھگ لے رہا تھا جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا جب بلالی سب چھوکے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے تب ہی اس کی نظر وہاں پڑی ہڈیوں پہ پڑتی ہے جو کی چھوٹے بچوں کی ہڈیاں تھی یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ضرور چھوٹے بچوں کا سیکریفائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد شاید یہ لوگ اس کے ماس کو کھاتے ہیں وہ دورند گاؤں کی اور جاتا ہے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتانے کے لیے یہاں سویر گاؤں میں واپس آتا ہے اور یاسمن سے کہتا ہے کہ ان کی گاڑی کے ٹائر کسی نے نکال لیے ہیں اور یہ سن کر یاسمن بہت زیادہ بھڑک جاتی ہے کہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے کچھ دیر بعد بلال اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے وہ دونوں اس کی باتوں پہ وشواش نہیں کرتے تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ انہیں سویر کے وین کے پاس لے جاتا ہے اس کے اندر سے وہ بیگ نکالتا ہے جس پہ خون لگا ہوا تھا اور جب وہ اس بیگ کو کھولتا ہے تو اس کے اندر بکرے کا میٹ تھا یہ دیکھ کے اس کے دوست سمجھ جاتے ہیں کہ شاید وہ کچھ ہیلوشنیٹ کر رہا ہے یاسمن جب واپس گھر آتی ہے تو اسے اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری ملتی ہے جو کی چھکے سے اس پریگنٹ لڑکی نے اس کے جیب میں ڈال دی تھی وہ ڈائری ایک جنرلیسٹ کی ہوتی ہے جو کی بہت سالوں پہلے وہاں پر آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ جب وہ اس گاؤں میں آئی تو دیکھا یہ گاؤں کافی عجیب ہے کچھ سمیہ اس گاؤں میں بتانے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہاں کے لوگ بلیک میچک پرفارم کرتے ہیں اور اس بلیک میچک ریچول کے دوران وہ بچوں کو سیکریفائز بھی کرتے ہیں یہ دیکھ کے آسمین حیران ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ بلال صحیح کہہ رہا تھا ایک دن رات کو وہ جنرلیسٹ دو لوگوں کو فالو کرنے لگی جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ عورتیں دو آدمیوں سے ملی جن کے ہاتھ میں دو بیگز تھے وہ جنرلیسٹ چھکے سے ایک بیگ کو اٹھا کے لے گئی اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک تین سال کی چھوٹی بچی ہے یہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ شاید بولو کہ اس بچی کو سیکریفائز کرنے والے تھے اسی لئے اس نے اس بچی کو اسے گارجین کے پاس چھوڑ دیا جو ہی کوئی اور نہیں بلکی بشیر تھا اور وہ چھوٹی بچی کوئی اور نہیں بلکی یاسمن تھی پھر وہ لیڈی واپس گئی دوسرے بچے کو بچانے کے لیے لیکن گاؤں کی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور وہ اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے ابھی وہ ڈائری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور یاسمن کو اس کے اندر کچھ پچرز ملتی ہے وہ فوٹو اسی جنرلسٹ کی ہوتی ہے جسے دیکھ کے یاسمن حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکی مون گیا تھی اور اسی نے اس دن اس کی جان بچائی تھی اور دوستہ یہی بات تھی جو بشیر اسے بتانا چاہتا تھا لیکن وہ ڈرگے مارے یاسمن کو اس بارے میں نہیں بتا رہا تھا یاسمن کو اس ڈائری میں ربیہ کی بھی فوٹو ملتی ہے اور وہ فوٹو 1990 کی ہوتی ہے اور اس میں بھی ربیہ اتنی ہی ایج کی تھی جتنی ایج کی وہ ابھی نظر آتی ہے یہ دیکھ کے وہ حیران ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ شاید وہ کسی کی سپیرٹ ہے سبھی اسے سامنے والے گھر میں سے کسی لیڈی کی چلانے کی آواز آتی ہے اور بلال وہاں پہ آکے اسے بتاتا ہے کہ سامنے کسی لیڈی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور وہ ایک نئے بچے کو جنم دینے والی ہے سبھی اس گھر میں ایک کالے کپڑے میں عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چاکو تھا یہ دیکھ کے بلال اور یاسمن حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آکھر اس کا یہاں پہ کیا کام کچھ دیر بعد وہ عورت ڈیلیوری کے بعد اس بچے کو باہر لے کے آتی ہے اور وہ ربیا کے ہاتھوں میں اسے تھما دیتی ہے ربیا ایک بلڈنگ میں پہنچتی ہے جہاں وہ ایک کمرے میں اس بچے کو فیک دیتی ہے تب ہی اس کمرے میں سے ایک بھیانک بوڑھی عورت باہر نکلتی ہے اور اس بچے کو کھانے لگتی ہے یہ دیکھ کے یاسمن اپنا فون نکالتی ہے اور اس کی شوٹنگ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے فون کی آواز آ جاتی ہے جس سے ربیا سترک ہو جاتی ہے بھاگتے ہوئے یاسمن ایک روم میں جا کے چھپ جاتی ہے جہاں پہ کئی سارا میٹ پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ ہیومن باڈی پارٹس بھی پڑے ہوئے تھے جس سے یاسمن سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسان کے میٹ کو کھاتے ہیں اور اس دن ڈینر کرتے وقت جو میٹ ان کے سامنے لائے گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ انسان کا ماس تھا یہ دیکھ کے یاسمن کافی ڈڑ جاتی ہے اور ترند بھاگ کے اپنے روم میں جاتی ہے جہاں بلال کو وہ ساری بات بتاتی ہے جس سے وہ سترک ہو جاتے ہیں بلال باہر جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی ہے تو نہیں لیکن تب ہی ربیا ایک شاکو لے کے اس کا پیٹ کاٹ دیتی ہے جس سے اس کی اتڑیاں باہر آ جاتی ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پہ بلک کپڑے میں کچھ عورتیں آتی ہیں جو بڑا سا کھنجر اس کے پیٹ میں گھسانے لگتی ہیں بلال کو مرتا ہوا دیکھ کے یاسمن زور سے چلانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ بشیر آ جاتا ہے جو کہ یاسمن کو وہاں پہ بچانے آیا تھا وہ نورتوں کو دیکھ کے وہاں پہ مندر پڑھنے لگتا ہے جس سے وہ عورتیں وہاں سے گائب ہو جاتی ہیں اس کے بعد بشیر یاسمن کو لے کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی جنگل میں انہیں والد دیکھتا ہے جو کی زخمی حالت میں زمین پہ پڑا تھا بشیر یاسمن سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور وہ اس کے پیچھے والد کو لے کے آ رہا ہے جب یاسمن وہاں سے بھاگنے جاتی ہے تو اسے بشیر کی چلانے کی آواز آتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ والد نے بشیر کا غلہ کاٹ دیا ہے یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ والد بھی ان گاؤں والوں سے ملا ہوا ہے اور اب تک وہ اس کے سامنے ناٹک کر رہا تھا یاسمن سمجھ جاتی ہے کہ اس نے جان بچھ کے ان سے دوستی کری تھی اور اسی لئے جب وہ مونگیا سے ملنے گئے تھے تو وہ باہر ہی رکا ہوا تھا اور اس ماب کے جو مارک ہوا تھا وہ اسی نے کیا تھا تاکہ وہ اس کے گاؤں میں جائیں اور وہ انہیں مار سکیں دوستو بشیر نے یہ سب اپنے گاؤں والوں کے کہنے پہ کیا تھا کیونکہ بیس سال پہلے وہ یاسمن کی بلی نہیں چڑھا پائے تھے اسی لئے وہ اب اسے پورا کرنا چاہتے تھے وہ لوگ یاسمن کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بان دیتے ہیں اور دوی اندھیرے میں سے ایک بوڑھی وچ نکل کے آتی ہے جو کہ یاسمن کی بلی چڑھا دیتی ہے اور ان کا ریچول کمپلیٹ ہوتا ہے ادھر مونگیا بھی سوسائیڈ کر لیتی ہے اور یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو کہ کافی خطرناک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل پہ نئے ہے تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکشنز کے لیے اور مووی لنکھ سی لئے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند تب تک کے لیے جائے ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں